وکل فور لوکل محض ایک نعرہ نہیں ہے یہ دیش کے ادھیوں کا دھندو کا آگے بڑھانے روزگار چھوٹنے کی آشنکان سے سہمے اور ارث ویوستہ کو سنبھالنے کا ایک ایسا منتر ہے جس کی ساتھ تھرکتہ پر سندھی نہیں کیا جا سکتا پردھان منتری موڈی نے بھارت کو آتمنر بھر بنانے کے لیے وکل فور لوکل کا منتر دیا ہے بھارت واسیوں کے لیے سواب لمن کی مراد اتنی ہی پرانی ہے جتنا پورا آدھونے کے تیاس ہے لیکن وڈمبنا یہ ہے کہ اب سے پہلے دیش کی شیرشت ستر سے بھارت کے آتمنر بھرتا کو راستی محیم بنانے کی پہل کے پہلے کسی بھی سرکار کی دوارہ نہیں کی گئی اور اس لیے آتمنر بھرتا کے منتر کا مہت وہ وکل فور لوکل کے نارو کے ساتھ بڑھ جاتا ہے اب پردھان منتری موڈی نے اس کا بگول بجا کر پورے بھارت میں بجا دیا ہے اور سدیشی کو پروچ سہان دے کر دیش کو آتمنر بھر بنانے کی دون نیتی میں باپو کی مہان وچاروں کی مہک سماہت ہے پردھان منتری موڈی نے وکل فور لوکل کا آبھان کر دیش کے کرونا کی قارن ارث ویوستہ پر آئے سنکٹ سے اُبارنے کی رہا دکھائی ہے وہ اترانتی کاری قدم ہے پردھان منتری موڈی نے کرونا سے اُدیوگ دھندے بازار ارث ویوستہ پر منراتے خطروں کو دیکھتے ہوئے اسطانی اُدپادوں کو پروچ سہت کرنے کا آبھان کیا ہے دراصل دنیا کا ہر ایک سمات ہر ایک دیش خود کو آتمنر بھر بنانے اور اپنے اُدپادوں سے زیادہ سے زیادہ نریات کا سپنا دیکھتا ہے اور اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے اپنی نیتیاں بناتا ہے نیتیوں کو لاغو کرتا ہے ہمارے دیش کا بھی یہ سپنا ہو اور ہر کوئی پورے سمپرپن کے ساتھ سردیشی پر گرب کرنے اور اس سے بڑاوہ دینے کے سپنے کو ساکار میں پوری طاقت سے جھٹ جائے اس کے لیے پردھان منتری نے دیش کو آتمنر بھر اور بوکر فول لوکل کے دو منتری دیئے ہیں دونوں منتری ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں انوپوراک ہیں اسی کے چلتے مزر پردیش اور سرکار کے دوارہ دیپا بلی کے چوہار کے چلتے سب ہی مٹھی کی ورطن بنانے والے چھوٹے ویابسائیوں کو وشش جھوٹ کے چلتے پت کر ماف کیا ہے تاکہ انشیت ہو کر وہ اپنے گھرے لو اتپاد بنا سکیں یہاں کے مزدروں کے جو کام کریں گے ان کے دیئے بنایں گے ان کو دھندہ ملے گا اور یہ لوگ یہاں سے باہر نہیں جائیں گے ان کو یہاں رضگار ہوگا ان کی آرتکرستی صدرے گی اپنے دیش کا صدیح سی مالا کو ان کو کیوں کریں گے آپ موجی جی کی محیم کے ساتھ میں ہیں ہاں میں موجی کے محیم کے ساتھ میں ہوں اور میں بھور پرسنسہ کرتا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی سرائنی ہے اور بڑی پرسنسی ہے لوکل کو گوکل بنانے کی مہی چھڑی گئی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ ایک بہت اچھا عبیان ہے آدھرنی بودی جی نے دیش کو ایک بہت بڑا مول منتر دیا ہے تاکہ ہمارا دیش آت مرور ہو سکے ہماری آنے والی پیوی اس آت مرورتا کا پورا لاب لے سکے یہ ایک مول منتر ہے لوکل کو گوکل بنانے کا ہم اس کی بھور پرسنسہ بھی کرتے ہیں اور اپنے دیش واسیوں سے بھی آگرائے کرتے ہیں کہ یہ اس مہیم کو آگے بڑھانے میں اپنا پون یوگدان دے لوکل کو گوکل بنانے کی مہیم پلائی جا رہی ہے اس میں آپ اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں بودی جی کا میں سواغت کرتا ہوں کہ لوکل کو گوکل بنانے میں ان میں بات رکھی ہے وہ بلکل سہی ہے کیونکہ اگر ہم اپنے دیش کا سامان بیچے ہیں بنا ہوا تو ہمارا دیش امیت ہی پکڑے گا اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار ملے گا موڈی جی کا میں سانت کرتا ہوں آپ موڈی جی کی مہیم کے ساتھ میں ہیں جی لوکل کو گوکل بنانے کے لیے مہیم چھڑی گئی ہے اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں بیڈگو پہ دیکھتے ہیں موال پہ گرہک آپ کے پاس آنے لگے ہیں آنے لگے ہمارے پاس گرہک کیوں نہیں آتے آنے لگے آرڈر ملے لگے آپ کو تو موڈی جی سے آپ سنتوشت ہیں بلکل موڈی جی کو کچھ کہنا چاہیں گی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں موڈی جی کی جائے کہ موڈی جی نے ہمارے شراط میں بہت اچھا کیا ہے گریب لوگوں کو جو ہے کہ پالن پوسن کیا ہے اب گریب لوگوں جو ہے کہ کہے کا مطلب ہے گھوپن نہیں مرند ہوں گی اسے گائے جی بیدیسی چیزیں کھرید رہا جی دیسی لیوے مٹی کو پر تنجام سائی بہت بیماری پھیلے ہیں یہ بیدیسی گلاس ملا جی گھر پہ آرہا گراک گھرے آو لے جاؤ اوڈر دے جاؤ یہی تک چنجے میں پہلے آپ کتنے روپے کا موڈ کی بکری کر لیتے تھے پہلے ہیں کھاک اچھا نہیں ہوتی پہلے ہیں آجاتے بھی آٹھ دس آزار روپے یہ ہے اور آپ کیا آجتی ہے آپ کو بہت بھرک آگا ہو ڈیوال بھرک آگا ہو تو موڈی جی جو لوکل کو بوکل بنا رہے ہیں وہ اچھا ہے آنہیں بڑھیا ہے آپ کب سے بنتی کے برطن بنانے کا کار کر رہے ہیں ستار اچھ ہی پہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو سلاب ہوتا تھا نہیں ہوتا اور اب ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے تو اس کا سریع آپ کس کو دینا چاہیں گے جو ہی کر رہے ہیں آپ تو بہت بڑھ گا ہو رہے ہیں تو کس کی وجہ سے بڑھا ہے جو بڑھا ہے موڈی کی سرکار سے تو موڈی جی سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آؤ موڈی جی اگر آگے پردانوانتری بنتے ہیں بڑھا ہی رہا ہے